مولانا کی وفاد پر آپ نے اپنی تحریر میں بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا کیوں جبکہ آپ دین کا کام کر چکے ہیں یا کر چکے ہیں نہ بھائی ایک قدم ابھی تک استاجی کا دی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مرکز بنانا یہ تقریریں کرنی یہ درست سنانے یہ جامعہ بنا لینا کیا میری زندگی کا حاصل یہ تھا کہ میں تین چار منزلہ ایک بلڈنگ کے ایک کوش ایریے میں لے کر یہاں پر بیٹھ جاؤں یا میرا مرکز کا میرا تھا کہ میں جامعہ لے کر وہاں پر ایک بنا ہوں اور وہاں پر اجتماع کر رہا ہوں اور لوگ آیا کرے میرے ہاتھ پاؤں چومیں کوئی مجھے شہد دے کر جائے کوئی مجھے گھی دے کر جائے کوئی میرے لیے سوٹ لے کر آئے کوئی مجھے خوشبوں کا توفہ دے جائے کوئی میرے چار پانچ منزلے ہاتھ پاؤں چومیں کوئی مجھے دبائیں کوئی مجھے کھانا کھلائیں کوئی جاتے وقت مجھ سے میرے بوسے لیں میں اس کام کے لئے یہ مرکز کے چیزیں ساری بنائی تھی واللہ اگر کاشف کے دل میں کبھی یہ باتیں تھی یا اللہ مجھے جندت نصیب نہ کرنا مجھے جندت نصیب نہ کرنا مجھے اپنے نبی کے سامنے بھی نہ کھڑے ہونے دینا میں نے کیوں ہے اللہ یہ دنیا کی چیزیں میں تو ناز و نم میں پلا ہوا تھا وقت اور زمانے میں نے مجھے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا میں نے اس کام کے لئے کیا تھا نا نا بھائی استاد جی کا مشن نہ شروع ہو سکا یہ تو ایک جگہ تھی جہاں میں نے بیٹھ کر شروع کرنا تھا میں دس سالوں کے بعد بھی حیرت و حسرت کا امارہ خموش کھڑا ہوں ساحل پر میں تو آج بھی ساحل پر کھڑا ہوں ایک بہت بڑا سمندر کفرکار ظلمتوں کا بدکاریوں کا اور سیاہکاریوں کا میرا انتظار کر رہا ہے کہ کب جنگ چھڑے اور کب میں اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں وہ تو مجھے روز دعوت دیتا ہے کہ ہم تو جنگ چھیڑ چکے ہیں تم ہی اب آگے آپ میدان میں نہیں اتر رہے تم ہی نہیں اتر رہے کفر نے تو جنگ چھیڑی شرار ابو لحبی سے ہے چراغ مصطفی ستیزہ کار ہے عزلتہ امروز جنگ تو چھڑی ہوئی ان کے ساتھ وہ مجھے پکارتے للکارتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی مرد مرحب کی آوازیں آج بھی ایک مرحب نہیں مگر ہمارے لشکر میں کوئی علی نہیں ہے ہمارے لشکر میں کوئی علی نہیں ہے نہ کسی کو علی بننے کا خیال آتا ہے فضائل سنو دن رات علی کی شجاعت کے اور بزدلوں کو آپ کو پتا ہے بزدلوں کو بہادروں کی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ بزدلوں کا مرحب لذیذ کھانا ہے کہ دن رات ان کو ترانے جوش والی باتیں یہ سناو عمل کچھ نہ کرو یہ بزدلوں کا مرحب غزائے بہادروں کی جوشیلی تقریریں سننی شیر پڑھنے سر دننے چائے پینی کافی پینی شربت پینے بیٹھ کر کھانے کھانے یہ بزدل قوموں کے شیویں ہیں صحابہ اکرام نے کوئی نظمیں رزمیں کچھ نہیں سنے وہ کر کے دکھاتے تھے نبی کو وہ کر کے دکھاتے تھے ایک دن کسی صحابی نے کہا ہو علی نے کہا ہے رسول اللہ سے کہ میں جاتے ہو کتاب کو قلعہ فتح کر کے لے کے آنگا علی نے صرف ایک بات پوچھی یا رسول اللہ فقط جنگ لڑ مڑ کے مر جانا ہے نتیجہ کچھ نکلے یہ نہیں ہے میرا تو بالکل نہیں ہے میرے پاس تو وہ کرپ کی رات اسی طرح ہے اور کوسوں نید دور تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ جو نید مجھ سے دور ہے نا ایک آدھ دن میں کوئی بری خبر آنے والی اور وہ آئی اور وہ خبر آئی میرے تک پہنچ گئی ایک دن کے بعد ہی ایک رات پہلے ہی مجھے شدید تک علی شروع مجھے سمجھ آگئی یہ اب کچھ ہونے والا ہے اور پھر وہ خبر بری آئی میں نے جس جگرے سے اور جس دل سے سنی آپ کو پتا ہے میں سوری رات جاک کر وہ میں نے کس طرح میں نے اس طرح میں گزاری مجھے پتا ہے میں نے کہا واہ ستاج جی دس سال کے بعد یہ بھی ایک رات آئی اور اس رات کے بعد ایک اور رات آئی اور وہ آئی اور وہ میں نے سنی اور دل پہ پتھر رکھ کے سنی میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کیا ہو رہا ہے تو جانتا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن ابھی عشق امتحان اور باقی ہیں میں نے کہا یا اللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید توڑ دیں گے اور ان کو پتا ہے ایسی چیزوں سے میں ٹوٹتا ہوں مگر یہ توڑتے ہیں مجھے مگر تو جوڑنے والا ہے تو مجھے جوڑ کر رہا ہے دنیا میں حسین کا بدن چور چور ہی ہوا ہے مگر آخرت میں تو جڑکے ہی گیا ہے آخرت میں تو جڑکے گیا ہے شکستہ تر ہو تو عزیز ہے نگاہِ آئینہ ساز میں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے پتا ہے میرے اوپے غموں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مجھے میں جانتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں روزانہ سو غم دینے والے آتے ہیں ہزار چروکے لگانے والے آتے ہیں بیسیوں نیزے چھپا کر لاتے ہیں اور آج تینوں سے وہ نکال کے نیزے کس طرح میرے قلب اور دل میں کھوو کر جاتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے اسی لئے تو پھر ٹھیک نہیں ہو پا رہا یہ مجھے بیماریاں نہیں ہیں یہ وہ جو دائیں بائیں سے اپنے پرائے مل کے دیوے استبداد جمہوری قباب میں پائے کو برطول سمجھتا ہے یہ ازادی کی ہے نیلم پری وہ جو دوستوں کی شکل میں ہیں وہ جس قسم کی عذیت دیتے ہیں اس لئے میرے لئے کوئی ہے میں نے ان کو اچیومنٹ سمجھتا نہ میں نے اس کو سمجھی ہے لوگ کہتے ہیں آپ دین کا میسیج آئے آپ دین کا کام کرتے ہیں آپ کی ویسے باہوصلہ رہو تمہارا استاد ڈھٹا ہوا ہے تو تم باہوصلہ کیوں نہیں ہو تمہارا استاد اپنی کیفیات تم سے شیئر اس لئے کرتا ہے کہ کل تمہیں دین کا کام کرنا پڑ تو چھوڑنا جانا پیچھے نہ ہٹ جانا کئی رنگوں کے لوگ تم کو آکر تنگ کریں گے اور کئی طرح کی باتیں تمہیں سنا کر جائیں گے بس سننا اور برداشت کرنا صبر کرنا جس طرح تمہارے نبی نے صبر کیا ہے بس سنتے چلے جانا خدا ان سے نبٹنے والا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ نہیں میرے دل میں میں اپنے آپ کو ابھی ایک سٹیپ جو ساجی نے کہا تھا نا اس کے لئے تو ایک جگہ ہے یہ بنائی میں نے کہ یہاں بیٹھ کر یہ چار کتابیں ہیں میں بیٹھ کر کام کا آغاز کر سکوں گا لیکن ابھی تو چلا ہی نہیں کام ابھی تو چلا ہی نہیں ابھی تو بات چل ہی نہیں ابھی تو میں کانسپٹس کلیر کر رہا ہوں ابھی تو عملت میں نے کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو باتیں ہیں چار پانچ ایک گھنٹے کی باتیں آپ کا سار کھاتا ہوں اپنا کھلاتا ہوں ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو چلیں گے ابھی تو ارادے ہیں کچھ سفر میں سمان باندھ رہے ہیں کچھ کس رہے ہیں اندیشیں ہیں کچھ وسوسیں ہیں کوئی خیالات ہیں کچھ گمانیاں ہیں کوئی بد گمانیاں ہیں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے ہزار خوف ہو اقبال نے کہا تھا کہ اقبال نے کہا ہزار خوف آپ کے ساتھ رفیقے منزل بھی ہو جائے مگر تو اپنا نہ بدل طریق تو اپنا راستہ نہ بدل اندیشیں یوں ہی ہیں ساتھی یوں ہی تنگ کریں گے ان کے تنگ کرنے پر ہی جزا ہے باقی حشر کے دن جو یہ تنگ ہوں گے وہ تو پھر اللہ جانے یہ جانے ہم تو دنیا کے یہ پچاس سال کٹ جائیں گے یہ دنیا کی خربوں سال آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے یہ آپ نہ سوچیں اس لیے مجھے اس طرح کا بتایا آپ نے بہت کام کر لیا بہت کام کر لیا مجھے نہیں اس طرح میں نہ کسی اسی ابھی وہم میں ہوں نہ ابھی کسی وہم میں آپ کل ہی ایک بہت بڑے آپ کے جاننے والے کا فون آیا ہوا تھا سمجھے کسی مسئیبت میں اٹک گیا دنیا اس کو مانتی ہے وہ مجھے مانتا ہے میں نے کہا حدیث آل نہیں ہوتی میں نے کہا حدیث کرنی کیسے حال ہے میں کر کے دیتا ہوں